بھائیز منٹر سنی آستا سپیچنڈ ہیرنگ کے لگا یوٹیوب چینل اور بات ہو رہی ہے آٹیزم ایڈی ایجڈی میں پریکٹس چیلنجز کے بارے میں ایک سو تیتیسمہ ویڈیو یعنی ہنڈرڈ تھرٹی تھرڈ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آگیا ہوں تو دوستو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کسی نے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ڈال کر مجھ سے پوچھا ہے یہ ایک آڈیو کمنٹ تھا جو ورس اپیٹس ہوایا تھا جس میں مجھ سے پوچھا گیا کیا ان بچوں کو نورمل بچوں کی طرح ہم لوگ ڈاٹ سکتے ہیں مار سکتے ہیں گصہ کر سکتے ہیں جیسے نورمل پیرنٹس نورمل بچوں کو کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ضرور جواب دوں گا تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سب میں فیلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میرا سیل نمبر ہے جس پہ آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں دبل زیرو نائن ون انڈیا کا آئی ایس ڈی کوٹ لگانا بلکل نہ بھولیں انڈین کنسلٹیشن ون تھاؤزن انڈیا کے باہر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں ٹو تھاؤزن روپیز اکانٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں پھر آپ اس سے اپنمنٹ لے کر کنسلٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ جو سوال پوچھا ہے اس سوال کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آٹیزم اور ای ڈی ای ڈی بچوں کو پہلے تو بالکل نومل کنسلٹ کرنا شروع کریں اسپیشلی نون وربل ای ڈی ای ڈی جو بچے ہیں ان کے بارے میں میں بار بار ایک ٹرم یوز کرتا ہوں جسے بولتے ہیں کہ بلاف ماسٹر یہ سب جانتے ہیں سب سمجھتے ہیں نیڈ بیس کومنیکیشن کرتے ہیں آپ لوگوں کو بلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو یہ سب سمجھ رہے ہیں آپ ان کو برابر جیسے آپ نومل بچوں کو ڈیل کرتے ہیں اب مجھے نہیں بتا آپ کی فیملی میں ترینڈ ہے کہ نہیں کہ ان کو مارنا ہے پیٹنا ہے نہیں کرنا ہے تو یہ آپ اپنی فیملی سسٹم کے حساب سے دیکھیں لیکن اگر اس میں ترینڈ ہے کہ آپ بچوں کو سمجھ ہم جانے کے لیے کچھ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان پر گصہ کرتے ہیں ان پر تو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ نومل بچے کی طرح اور تھوڑا بہت اسپیشلی میں ایشین بچوں کے بارے میں بات کروں گا انڈیا پاکستان شرلنگکہ بنگلہ ڈیش نیپال یہاں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان میں ایک ٹرم اکثر یوز کی جاتے ہیں سپیر در آڈ اور سپوائل در چائل یعنی ان کو تھوڑا سا سٹک سے گصے سے پیار سے سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ ایسے ہی اپنے ای ڈی ای ڈی بچے کو ڈیل کریں اس سے کوئی ہام نہیں ہے بلکہ آپ کا بچہ آپ کے گصے کو اور آپ کے پیار کو انڈسٹینڈ کرے گا بہت اچھا کچھ کرتا ہے اسے خوب پیار دیجئے کچھ برا کرتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے اس پر غلطی کے حساب سے جہاں ڈاٹنے کی ضرورت ہے وہاں پر ڈاٹنا جہاں ہلکا سا ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے وہاں پر ہاتھ بھی ضرور لگائیے تاکہ وہ بچے اچھے برے کا صحیح غلط کا ڈیفرنس بچپن سے ہی سمجھنا شروع کریں لیکن ایک بات خیال رکھیں اگر آپ کی جوائنٹ فیملی ہے تو پہلے سے آپ پرپیرڈ رہیے کہ جیسے ہی آپ ان بچوں کو رولاتے ہیں کوئی نہ کوئی ریسکیو کرنے کے لئے پہنچ جاتا ہے کہ کیوں رولا رہے ہو تم لوگوں کو بچے ہینڈل کرنے نہیں آتے تو بزرگوں کی یہ حیبٹ رہتی ہے تو وہاں آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے چیزوں کو چلنا پڑے گا انہیں بھی پہلے کانفیڈنس میں لینا پڑے گا ان کو بھی سمجھانا پڑے گا نہیں تو میرا یہ ویڈیو دکھا دیجئے ان کو تاکہ وہ لوگ آپ کو کو اپرےٹ کریں کیونکہ نومل ہی ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کسی بھی بچے کو ڈانٹنے کی مارنے کی چاہے وہ نومل بچے بھی ہیں چاہے وہ ADHD چاہے وہ autistic ہیں تو جب آپ ان کو ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں گصہ کرتے ہیں وہ رونا شروع کرتے ہیں چلاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بزرگ بیچ میں پہنچ جاتا ہے جو امیڈیٹلی اس مومنٹ کو وہ جو اورہ آپ کریئیٹ کرتے ہیں بچے کو سمجھانے کے لئے وہ جو ایک ٹریننگ سیشن آپ جنریٹ کرتے ہیں جس میں میں مارنے پیٹنے یا گصہ کرنے کو ٹریننگ سیشن بولوں گا جو آپ جنریٹ کرتے ہیں اسے وہ کہیں نہ کہیں سٹریک کو بریک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے میسیج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ انہوں نے برا کام کیا اس کی وجہ سے ان کو پنشمنٹ ملا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ جب بھی یہ مجھے پنشمنٹ دینے کی کوشش کر رہے یا میں برا کام کروں تو وہاں چلا جاؤں میں شینٹر لینے کے لئے تو یہ جو پرابلم ہوتی ہے یہ پرابلم جوائنٹ فیملیز میں دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر ایسی کوئی پرابلمس ہیں اور آپ کے بچے کو آپ جب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی اور آ کر کے اس مومنٹ کو اس ٹریننگ کو خراب کر دیتا ہے اور اس میں کود پڑتا ہے تو آپ کے لئے تھوڑا سا ٹیفیکٹ سیچویشن ہو سکتی ہے تو پہلے آپ سیچویشن کو ہینڈل کر لیں پہلے آپ اپنے بزرگوں کو اپنے کانفیٹنس میں لے لیں اور اس کے بعد آپ اس طرح کی بات کریں جہاں پر آپ کو ڈاٹنا یا گصہ کرنا پڑتے یا ہاتھ بارنا پڑتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی ان بچوں کے ساتھ اپنی فیملی سسٹم کے حضاب سے گصہ بھی کر سکتے ہیں ان کی پیٹائی بھی کر سکتے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے آپ کوئی بھی پنشمنٹ میتھڈ یوز کر سکتے ہیں جو کی ایک فائبل ہو ایک ریشنلسٹک میتھڈ ہو تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ ان بچوں کو گصہ نہیں کر سکتے مار نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے you can well do that تاکہ یہ بچے نومل سانچے میں ڈھلیں بجائے کی ایک سپیشل وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کو ملتا رہے so take care آج کے لئے ایسی کمنٹ دیتے رہیے تاکہ ان پر ویڈیوز بند سکیں thank you very much bye bye